بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حفظ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو مپیکٹی کی میڈیسن کالو ٹروپس گھنٹیا کے بارے میں انفرمیشن دوں گا دوستو اس میڈیسن کم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی اہم میڈیسن ہے ایک کرونک کنڈیشن کی جو بہت ہی لبے عرصے سے ہمارے جسم پر ہمزاور ہوتی ہیں اور مریض اس ڈیزیز سے سفرکار ہوتا ہے جیسے کہ ایک آر تھائیٹس کی کنڈیشن دیکھنے میں ہوتی ہے یا پھر ایک سیفلس کی کنڈیشن دیکھنے میں ہوتی ہے یا پھر اگر کسی کو ایک ٹیبروکلوسز کا پیشنٹ ہوتا ہے یا پھر اگر کسی کو گھوٹ کے پیشنٹ ہے تو یہ ایک آٹو مون ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ بہت ہی لمبے عرصے سے ہمارے جسم پر جو ہے وہ سفرکاری ہوتی ہے وہ پیشنٹ اس ڈیزیز سے سفرکار رہا ہوتا ہے تو اگر کسی کو اس طرح کے کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ اس کنڈیشن سے سامنا کر رہا ہے تو وہ ایسے لوگ کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بات کرتے ہیں تو دوستو اگر میں آپ کو اس میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن دوں گا کسی ہم کنسی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس ڈیزیز ہیلیٹر ہمارے جسم پر کون کون سے سائن و سیمٹر محسوس ہوتے ہیں کمپنیکیشن محسوس ہوتی ہیں تو اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تمام انفرمیشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میرے آپ سب سے گزارش آئے کے ویڈیو کو کرنے تک لازمی دیکھیں میں ہوں ڈاکٹر اومر اور آپ کو اپنی چینل ہومیو ٹیک میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہمیلپیتھے کی میڈیسن کالیوٹروپس کی گینٹی ہے یہ ایک کرونک کنڈیشن کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے یہ کرونک کنڈیشن ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو پیشن ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈیزیز سے جو ہے نا وہ لمبے ٹائم تک جو ہے نا وہ سفرکارا ہوتا ہے جس میں جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے مختلف اضاع کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جب وہ اپنے ہی اضاع کی اگینسٹ جو ہے نا وہ انٹی باڈی پرڈیوز کرے گا پیدا کرنا شروع کر دے گا اس کو نقصان پہنچائے گا تو یہ ایک ای کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری جسم کو جو ہے نایں ان olmakنειςن بھی پروٹیوز کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ، ہماریں جس میں ایک ویلی دیکھ پہتی ہے اور اس سے ہمارے جسم married مختلف ٹکنڈیشن جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہیں جیسے مختلف قسم کی سکینری ڈیزیز کا جو آیا یا فیر اکں threshold Yarлектris دیکھنے میں آتی ہے یا یہاں پھر کسی کو لملکے ٹائم سکت دو جانا ایک دیکھنے میں آتا ہے مختلف قسم کی ایک condition ہوتی ہے صفلس قسم کی لپروس کی ہے یا اگزیمہ ہے یا اگر کسی کو توپروس کے پیشنٹ یہ ایک کرونک کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہے دوستو یہ میڈیسین کالوپروسکی گھنٹی ہے یہ بہت اہم میڈیسین ہے اندیکھنے کے لیے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمارے جسم میں کون سے سائن و سمٹم محسوس ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کنڈیشن میں کون کون سی جو ہمارے جسم میں جو ہے نا وہ کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہے اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے تو پیشن کے مائنڈ کے سمٹم کی طرف دیکھیں تو ایسے پیشن کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈلنس اور ڈیسی ناس جو ہے hon đó وہ محسوس ہوگا پیشن کا مائنڈ جو ہے نا وہ تھکا ہوگا اس میں ایک پیہن کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئے گا اور اس کے ساتھ جب بھی پیشن رات کو نیک پوری کرے گا تو اس میں جو پیشن کا اس کو سامنے دب جو ہے نا وہ تیزھ ہو oc Eg وہ محسوس ہو جائے گی یخوش ہو اس کو مائنج مائنج سواظیر بڑیسن کا دیکھنے میں آئے گا اس کے ساتھ پیشن میں ایک جان جو اینا برپا ہو اس کو نیت اچھے سے نہیں آئے گی اور پیشنگن کا جو مائنگ میں تو ایک ynچھے پنڈہ ایٹیو میں اوپیشن تک رکھنے آئے گا اس کے ساتھ جو کیونک جب بھی اپنا نگلنے کی کوشش کرتے گا تو گلے میں چوکنگ کا احساس دیکھنے میں آئے گا اس کو اس طرح محسوس ہوگا جیسے جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس کے موں کی کیفٹی کے اندر پھول سا جاتا ہے وہ اچھی طریقے سے کھانا نگل نہیں سکتا اس کو جو پیشنٹ کو اپر تعلق ہوتا ہے پیشنٹ کا جو اس میں ایک فلافٹ دیکھنے میں آئے گی گلے میں چوکنگ کا احساس ہوگا تو اگر کسی کو موت کے اندر اس طرح کا حساس ہوتا ہے کہ جیسے پیشنٹ کھانا کھاتا ہے تو کھانا موں میں جو ہے وہ پھول جاتا ہے تو وہ کھانا نگلنے میں دکھت دیا ہے گلے میں چوکنگ کا حساس ہوتا ہے تو ایسے کیس میں یا ایسے سائنو سمٹم میں یہ میڈسین جو ہے بہت اچھا بڑا کرتا ہے تھوڑا سا نیچے پیٹ کے سمٹم کی طرف دیکھیں تو ایسے پیشنٹ جن کو پیٹ ایک کانسٹی پیشن کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے یعنی ایسے پیشنٹ جن کو ایک لمبے ٹائم سے جو ہے نا وہ ایکٹیو میڈسین جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں لیکن پیشنٹ کو جو ہے نا اس سے وقتی طور پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اس کو شدید کانسٹی پیشن کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ دو پیشنٹ آئے اس کو ابڈومنوار دیچر پر جو ہے نا ایک کلائٹرز کا سمٹرم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے اور کبھی اب پیشنٹ کو یپس کا سنٹرن دیکھنے میں آتا ہے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بارہ کرتی ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ایک شدید کانسٹیپیشن کا اشہ دیکھنے میں آتا ہے یا پھر دیکھنے میں آتا ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اور کبھی سٹول کارتا ہے اور کبھی ہاینا ہارٹ سٹول کرتا ہے تو اس پی ساتھ پیٹ کو۔ پیشنٹٹ پیٹ پہ ایک مروڈ کی کفیت جو بھی دیکھنے میں آتی ہے یعنی کو لائٹس کا سمچان وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ایسی کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا بار کرتی ہے دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہ میں جو رینال میں بھی اچھا اثر کر لیکن ایسے لپس کا لپس کاvine котор میں دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے بس کوئل کرتا ہے تو اس میں ایک درد کا nhânکرم دیکھنے میں آتا ہے اور کبھی کبھا خاص لان عورت کے ساتھ بلڈ ہے ہمچھوریہ کا سمٹھم بھی دیکھنے میں آتا ہے یا پھر ماسوڑیہ کا سب میں یوں لوپس کی سمٹم راہی کہ پیشنٹ ہیں جو پیشنٹ ہے وہ اس کو پین فول ہریکنی کا سمٹم ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے یا اگر کسی کو انفلمیشن ہے لیکن اس کے بعد جو فارے سسٹم کی طرف دیکھیں تو ایسے پیشنط جن کو لنگز میں ٹپلو لیاست کا سٹم جوں رو دیکھنے میں آزدwd ہے بند ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ جو کف ہے وہ recurrent جو ہے نا وہ puisμάگ incremental جو جاتا ہے جس کے ساتھ پیچھنٹ کو بار بار ایک کف کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہے جس میں جو پیشنٹ آن abol=# QUdoes کے ساتھ جوڑا ایک block что eine akuان lernen وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے پیشنٹ جن کو بار بار نمونیicie ایسی لیکن سے ASH reward جو ہے نا اس کا سمٹم beyondا وہ بھی جہ Mexمائیں دیکھنے میں آنتا ہے یعنی ایسی پیشنٹ جن کو بار بار ایک آ lasci ایما واپ yat piss کا سیمٹم دیکھنے میں آتا ہے یا پھر پ caucus کو بار بار سیمٹم کیนڈی سجاہا سیکھنے میں آتا ہے اس سردی ضدے توجiene مراج کا سیمٹم سردی توجہ لگے پیشنٹ صرف سے حساس ہوتا ہے ان کو اسي جو ہے ڈیوها ڈیمپ فیدر میں شیفار جیس میں ڈیو with doncえー سی کے ایس میں یہ میرسین großی اچھا بالہ کرتی ہے اور اس کے بعد دوستو اگر وہ دیکھے تو یہ میریسین اگر کسی پیشنٹ کو جوائنٹ میں جو ہے ایک پین کا سیمٹم جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور اس کو ایک روماتی آرثرٹس کا سیمٹم جو ہے ایک سویلنگ جب بھی پیشنٹ چلتا ہو ہو کرتا ہو تو اس کو ایک شدیب گرمپنج جو ہیں وہ جو ہے ایک جو ہے ایک جو ہے وہ محسوس کرتا ہو اور یہ بہت ہی لمبے عرصے سے پیشنٹ کو جو ہے نا وہ اس دیزی سے سفر کر رہا ہو تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا ہوا رہ کرتی ہے اگر کسی پیشنٹ کو روموٹائیڈ آرثرائٹس کا ایشو ہے اور پیشنٹ جب بھی چلتا ہے تو اس کو ایک جو ہے نیکس ویلی کا سمٹرم دیکھنے میں آتا ہے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا ہوا رہ کرتی ہے اس کے ہماری تو اگر کسی کو سکن کے اوپر جو ہے نا ایک لیپ روسی کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے یہ کریں گو کسی کو سکن کے اوپر صفرلس کا ایشو جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے دوستو اس اساسی اکس emer ڈیزی سے ہے جو ہے جو کہ ہمارے عقصف کا جو ہے نا ایک سکن کو جو ہے نا وہ آفیکٹ کرتی ہے ہمارے سکن کے اوپر جو ہے نا مختلف اس کو اللولو سے خ 때랈려 ازاں absent جاتے ہیں میں آپ کو بھیقل لگوں آپ دیکھے بھی رہے ہوں گے کہ اگر کسی کو جسم کے اوپر اس طرح کا سفلس کا ایشو جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہ میڈیسن جو ہے نا سکن کے اوپر جو ہے بلائک سکولوشن پر اضافہ کرتی ہے اور جو آلسل ہوتا ہے اس کو یہ ہیلنگ کرتی ہے جس کی ساتھ ایزیلی جو میڈیسن ہوتا ہے وہ جلدی سے جو سفلس کی کنڈیشن ہے اس سے جو ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم میڈیسن ہے سکن کی کنڈیشن کے لیے تو اگر کسی کو سکن کے اوپر سفلس کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے یا اگر کسی کو سکن کے اوپر جو ہے نا ایک لیپروسی کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے تو یہ لیپروسی بھی ایک بکٹیریل انفیکشن ہے جو کے کی وجہ سے جو ہے نا ہماری سکن کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھنے میں دیزیز سے نگل جاتا ہے لیکن کموں پیش جو ہے نا وہ بہت ریئر چانس ہے جس میں جو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیزیز جو ہے نا وہ پرمانیٹ کسی بھی آرگن کو جو ہے نا وہ سیکٹر دیتی ہے اور یہ آپ کو میں آپ کو پک لگا دوں گا آپ دیکھ رہا ہوں گا تو کسی کو سکین کے اوپر اس طرح کا ایشو ہے تو یہ ایک لیپروسی کی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری سکین کے جوائنٹ ہوتے ہیں جو سکین کی ایک ہماری سکین کی جو امیونٹی ہوتی ہے جو جسم کو کوٹیٹ کر کرتی ہے تو اس کی ایک ڈیمیج دویر سے ہماری جسم کی یہ صورتی آلکت تھیار ہو جاتی ہے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن جو ہے نا سکین کی اوپر جو سکین کی برنڈ سکولیشن میں اضافہ کرتی ہے اور اگر کسی کو سکین کے اوپر آلسر کا ایشو ہے تو اس کو بھی یہ بڑے اچھی تطرقے سے ہیل کرے گی اور اس کے ساتھ ہی پیشن کو مختلف قسم کی جو ڈیزیز ہے سکین کی جیسے سفلس کی ڈیزیز ہے لیپروسی کی ہے تو ایسے کنڈیشن سکین bezpie نہیں سے بہت ہی۔ موک میڈیسن جو ہے ماں خیابوں کی بہت ہی اہ میڈیسین ہے اوبیشنٹی کی بہت ہی اہم میڈیسین ہے ایسی پیشن کنڈیشن ہوتی ہے جس پین جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا اوپ買وں ہوتا ہے وہ کافی پہارہ ہوتا ہے اور اس کے جو مسج زیادہ ش��가ر ہوتا ہے تو اس لاکر ہوتا ہوcićا ہے تو اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے یہ پیشنٹ کے محلگ ہیں ان میں ایک پاور ہے گی ان میں گین ہے گی اور پیشنٹ آستا آگیا مدیسنٹ کرنے گا اور اس کے جو مسل جائے وہ بھی اس میں بھی ایک پاور آئی جائے گی اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ کا ابڈومن والا ایڈیا اس میں بھی آستہ آستہ جو ہے نا وہ کم ہی ہو جائے گی تو اگر کسی کو ابیسیٹی کیش ہویا اور اس کے مسل جو ہے نا وہ کم بن رہے ہیں اور اس کو ایک ابڈومن میں ایک پین کا سنٹرم ہے تو ایسے کی انڈیشن میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا فرہ کرتی ہے دوستو آئی یہ اب ہم دیکھتے ہوں ہمی بیٹھ کی میڈیسن کالوٹروپس کی گینٹا اسے ہم کون کونسی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمی بیٹھ کی میڈیسن کالوٹروپس کی گینٹا اسے ہم سیفلس کی کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرہ کرتی ہے یہ سیفلس دوستو ایک سکین ڈیزیز ہے جس پہ پیشن ہوتا ہے اس کو سکین کے اوپر مختلف دوستو قسم کے خجلی نواز دانے یا پھر ایکنی یا پھر بوائل جو ہے نا وہ پھنسی پھوڑے جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتے ہیں ازا شکلیشن میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ میڈیسن لیپروسی کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے دوستو لیپروسی بھی ایک سکین کی ڈیزیز ہے جس میں جو پیشن ہوتا ہے اس کو سکین کی اوپر جو ہے ہمارے جس کے ساتھ ہی ہمارے جسم کی جو سکین کے مختلف خواہ لگتا ہے میں آپ کو پک لگا لگا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی کنیشن ہے تو اس میں یہ میڈیسن بہت اچھ طریقی سے پیشن کو کیور کرتی ہے اور دوستو اس کے بعد اگر ہم دیکھ دو یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرہ کرتی ہے اس میں جو پیشن ہوتا ہے اس کو جو ایک کانسٹی پیشن اور لوز موشن اس میں ایک انٹرول ہوتا اس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا فرہ کرتی ہے اور اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھ کر دیں یہ میڈیسن جو اینا ٹیپرکلوسیس بہت ہی جو اینا ایک اگزیما کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے جس میں جو پیشن ہوتا اس کو سکین کی اوپر مختلف قسم کے جو ایک صوائسس اور چمبل جو اینا وہ دیکھنے میں ہوتا ہے جس میں سکین کی اوپر جو اینا ایک درماتیٹس کاشو دیکھنے میں میں آتا ہے ایک ایچنگ کا سمٹرم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے بعد دوستو اگر ہم دیکھنے تو ایسے پیشنٹ جن کو لمبے عرصے سے جو ہے نا ایک کانسٹی پیشنٹ کا ایشو جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہوں ایسے کیس میں بھی یہ میڈسین جو آنا بہت ہی اچھا بڑا کرتی ہے تو دوستو آئی اب ہم دیکھنے دوستو آئی اب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری آپ سب سے نظارش آگے ویڈیو کو شیئر کریں اور چیلنگ کو سسکرائب کریں اور بیل لائکل دوستو اگر کسی کی کوئی کوئی ہے تو وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں دیئے گی نمبر پر میسیج کر سکتا ہے میں کوشش کروں میں کوشکوش کی ڈزیز سے لیٹڈ جو نا وہ میڈسین تجویز کر سکتا ہوں ڈا فیس